آئیں گوڈ مارننگ میری پہلے بھی کافی زیادہ ریسرچ بیسٹ میں نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں بتائیں ہیں آپ کو لوگوں سے بات کی ہے میں اس چیز پر خاص طور پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ ازادی کو گلے لگانا خوش آئند ہے میں ان سابقہ تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کروں گا جو اپنی حقوق اور اپنی فریڈم اور اپنی ازادی کے لیے کوشش کرتے رہے خاص طور پر یونان میں اور اس کے علاوہ دنیا کے کس ملکوں میں بہت زیادہ رنگہائے رنگ برنگ مختلف رنگوں سے جوائے کرنا مختلف رنگوں میں اپنے آپ کو رکھنا یعنی کہ اسے آپ قوس و قضاء بھی کہہ سکتے ہو سیون کلرز بھی کہہ سکتے ہو میں آج اس بات پر خاص توجہ دلانا جاؤں گا کہ جو لوگ کو ایڈوکیشن سسٹم کے خلاف ہیں وہ لوگ directly تو نہیں indirectly جو ہے وہ same gender ان کی تعلقات پر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے same gender خواہ وہ lesbian ہوں خواہ وہ gay ہوں same gender کے تعلقات خوش آئند ہیں مبارک بات کے وہ مستحق ہیں کہ اپنی محبت کو وہ انجوائے کرتے ہیں لیکن ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ آپ same gender میں بچپن سے جب تعلیم شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لڑکے لڑکے میں تعلیم کریں گے دو جنسوں کا آپس میں لائف پارٹنر بننا صرف جسمانی تعلق نہیں ہوتا بلکہ ذہنی ہم اہنگی ہوتی ہے اور communication کا میچ ہو جانا ہوتا ہے اور raises کا آپس میں transfer ہو جانا ایک بار بار کا عمل ہوتا ہے لیکن میں اس بات پر خاص توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس کو سمجھئے جب آپ بچپن سے opposite gender co-education system میں تعلیم دیں گے تو آپ کی جو next generation ہے وہ سمجھدار وجود میں آئے گی اس لیے میری اس بات کو بخوبی سمجھئے گا جو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر آپ اس کے result آپ کے سامنے ہیں کہ دنیا میں خوشی اس چیز کی بنایا جا رہی ہے کہ بچپن میں انہوں نے same gender میں رہ کر اتعلیم حاصل کی اور ان کی communication میچ ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو life partner بنایا تو اس میں قصور وار وہ لوگ نہیں ہیں جو جوان ہو کر same gender میں اپس میں ہم نصافر بن رہے ہیں لیکن کہ اگر کسی نے قصور وار سمجھنا ہے تو قصور وار وہ ہے جنہوں نے ان کو same gender میں تعلیم دی ہے اس لیے میری پوری کوہش ہوتی ہے کو ایڈکیشن سسٹم کو پرموٹ کی جائے اور سنفی مساوات وجود میں لائے جائے تاکہ وومنز بھی لیڈر بن سکیں من بھی لیڈر بن سکیں من تو بنتے ہیں اپنے اتوار سے لیکن وومنز بھی صحیح معنوں میں برابری کے لیڈر بن سکیں اگر آپ کے ملک میں تین سو لیڈر ہیں تو اس میں ڈیٹھ سو لیڈر جو ہیں ایک ہزار پانچ سو لیڈر جو ہیں وہ عورتیں ہونے چاہیے ایک ہزار پانچ سو لیڈر جو ہیں وہ مرد ہونا چاہیے تاکہ سنفی مساوات ہو ہر شعبہ ہے زندگی میں تو چیز تو خاص خیال رکھئے ہزار پانچ拿د werde فیقتی کامٹا فیقتی کامٹا